پیارے ساتھیوں نوستکار آج کے ویڈیو میں راستان جی کے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہوں اور یہ سبھی پرسن ایک جیام کی دشتی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ آج ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں آپ کو روزانہ راستان جی کے کے امپورٹنٹ کیوسن کے ویڈیو ملنے والے تو پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجستان کا آدھونی کی وکاس ترت کی سیر کو کہا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے راجستان کا جو کی آدھونی کے وکاس ترت ہے کی سیر کو کہا جاتا ہے کیس سیٹی کو کہا جاتا ہے آپ لوگ بھی انسر کومنٹ کیجئے گا رالٹ بٹا پروشسر کیسنگر سورتگر تو صحیح اترے گا سورتگر اپسن ڈ کیوسن والت 2 کی بات کرتے ہیں راجستان میں ارجین پرسکار کے سمان کون سا پرسکار دیا جاتا ہے راجستان میں ارجین پرسکار کے سمان میں کون سا پرسکار دیا جاتا ہے کافی اچھا پرسن ہے اور یہ پرسن پوچھا گیا ایجیام کے اندر تو اس کا سعی اتر رہے گا مہارنا پرتا پورسکر اپسن سی کیون سنور ثری کی بات کرتے ہیں ونو کی رکشہ کے لئے راجستان کی امر سہید میلہ کون تھی important پرسن ہے اور یہ پرسن بھی کئی بار پوچھا گیا ہے ونو کی رکشہ کے لئے راجستان کی امر سہید میلہ کون تھی کالی بھائی جان کی دیوی کالی بھائی امرتہ دیوی تو صحیح اتر رہے گا امرتہ دوی اوپسن ڈی کیوشن اور فور کی بات کرتے ہیں راجستان میں بڑی تیزیا کازلی تیز کب منائی جاتی ہے اس ٹائپ کے کیوشن کئی بار ایکجام میں پوچھے گئے ہیں کہ راجستان کے اندر بڑی تیزیا کازلی تیز کب منائی جاتی ہے آپ لوگ بھی اینسر کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے اندر بھی ماندار اسے بتائے گا پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیح ویسی آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہر ہی کیوشن کا آنسر کومنٹ کیجئے گا تو اس کا صحیح اتر گا بھادر پرد کرشنا ترتیہ آپسن سی تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بڑی تیز ہے اسے ساتھوڑی تیز بھی کازت ہے کازلی تیز بھی کازت ہے یہ بھادر پر کرشنا ترتیہ کو منائی جاتی ہے تیوہر اکھنڈ سواگ ور کی کامنا سے جڑا ہوئے بندی کی کازلی تیز کی سواری بڑی پرسید ہے بندی کی کہاں کی بندی کی کازلی تیز کی سواری بہت پہمس ہے کیوں سنور پھائیب کی بات کریں راجستان میں سونے کی خوز کا کاریہ کس جلے میں پرگتی پہ ہے راجستان کے اندر سونے کی جو خوز کی جاری ہے وہ کاریہ جو ہے کہاں پہ پرگتی بھی ہیں ادیپور بانسوڑا کوٹا یا جھالاوٹ تو یہ بانسوڑا کے اندر ہے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیوں سنور سکس کی بات کرتے ہیں راجستان میں کس اتصو کے ساتھ مانگلی کاریوں کا پرارم کیا جو ہے مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ پرسن ہے راجستان کے اندر جو ہے کس اتصو پہ مانگلی کاریوں کا پرارم مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اتر رہے گا دیو اٹنی اکادسی یعنی دیو اٹنی گیارس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کارتک سکلا اکادسی کو دیو اٹنی گیارس سمست مانگلی کاریوں کو پرارم کرنے کے روم میں منائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد کر لیجئے گا یہ پرسن بھی بن سکتا ہے کیوں سنور سیون کی بات کرتے ہیں راجستان میں وکرم سمت پنچانگ کے انصار گنگو اور تیوہر کس دن منائی جاتا ہے ایمپورٹنٹ پرسن ہے کئی بار ایکجام میں پوچھا بھی گئے ہیں کسی دن پوچھ لیا جاتا ہے کہ گنگو اور تیوہر کم منائی جاتا ہے اگر آپ سے پنچانگ کے مادم سے پوچھا جائے تو آپ لوگ کنفیوز مت ہوئے گا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اتر رہے گا چیتر سکل ترتیہ آپسن اے کیوں سنور ایٹ کی بات کرتے ہیں راجستان لگو ادھوگ نگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے راجستان کے اندر لگو ادھوگ نگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی انیس سو انیس سو ساٹھ انیس سو اکسٹھ انیس سو باسٹھ تو یہ انیس سو اکسٹھ میں ہوئی تھی آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوں سنور نائن کی بات کرتے ہیں راجستان میں مگلہ تیل کسیتر کس جلے میں ستھیت ہے ایمپورٹنٹ پرسن ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مگلہ تیل کسیتر کا کار یہ کیا ہے تو تیل کی کھوجبین کرنا ٹھیک ہے یہ کس جلے میں ہے تو بارڈ میر میں آپسن ڈی مارا اتر رہے گا کیوں سنور ٹین کی بات کریں راجستان میں مالپورا کرولی کا میدان کس ندی بیسن کا بہاگ ہے ایمپورٹنٹ پرسن ہے مالپورا کرولی کا میدان کس ندی بیسن کا بہاگ ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا صحیح اتر رہے گا بناس بیسن کیوں سنور گیارہ کی بات کریں راجستان کے کس بھوتک بیواغ میں سنچائی کوہ سے ہوتی ہے بہت اچھا پرسن ہے یہ پرسن کئی بار ایکجام میں پوچھا گئے ہیں اس طرح کے سارے ایمپورٹنٹ کیوں سن پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا رو جانا راستان جی کے ڈیلی آپ کو ویڈیو ملنے والے آپ کا راستان جی کے بہت اچھے سے کور ہو جائے گا تو اس کا صحیح اتر رہے گا پوروی میدانی بھاگ سیروئی جلے میں کٹی پھٹی پاڑیوں کا ستھانی نام ہے دیکھیں سیروئی جلے کے اندر ایک ستھانی بھاسا میں وہاں پہ جو ادھک ڈھالوالی اور کٹی پھٹی جو پاڑی ہیں ان کو ستھانی بھاسا میں کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی سیٹھان بھی بنتے ہیں تو سہی اترے گا بھاکر کیو سنور تیرہ کے بات کریں راجستان کی آدھیواسی جنجات یا مکھتر راجے کے کس سکسیتر میں نواز کرتی ہے راجستان کی آدھیواسی جنجات یا مکھتر روپ سے راجے کے کس سکسیتر میں سب سے زیادہ نواز کرتی ہے ایمپورٹنٹ پرسن بنتا ہے تو جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا اس کا صحیح اتر ہے اراولی پروتیہ پردیس اپسن بھی کیو سنور چوہدہ کے بات کریں سن سترہ سو تیس میں راجستان کے جودپور جلے میں خیجرلی آندولن کس کے لئے ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس پہ بات کی تھی سترہ سو تیس میں راجستان کے جودپور میں خیجرلی آندولن بہت فیمز ہے اور یہ کس کے لئے ہوا تھا تو ہم نے اس پہ بات بھی کہتی ویڈیو کے سروع میں تو یہ بات ہوا ون سرنگسرن کے لئے اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا کیو سنور پندرہ کی بات کریں ریگستان کا ساگوان کون سا ورکش ہے ریگستان کا ساگوان کس ورکس کو کہا جاتا ہے روہیڈا بابول کھیجڈی یا کھیر تو اس کا صحیح اتر رہے گا روہیڈا کیو سنور سولہ کی بات کریں سی تریتو میں پچھویں راجستان میں ادھک تھنڈ پڑھنے کا پرمک کارن کیا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ راجستان کے اندر سی تریتو میں ادھک تھنڈ پڑھنے کا کارن کیا ہے وہ بھی پچھویں راجستان کے اندر تو وہاں کا پرمک کارن ہے ریتلہ دھراتل ہونا ریتلہ میٹی ہونا تو اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیو سنور سترہ کے بات کریں راجستان کے راجی پکسی کا درجہ کسے دیا گیا ہے راجستان کے اندر راجی پکسی یہ بھی پوچھا جائے گا راجی پکسی کا درجہ کب دیا گیا ہے یاد کر لیجئے گا تو اس کا صحیح اتر رہے گا گوڑا ون اپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 18 کے بات کریں ادھے ناد پروت راجستان کے کس زیلے میں ستیت ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے راجستان کے کون سے زیلے میں ادھے ناد پروت ہے جیپور اجمیر الور سکر جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے تو اس کا صحیح اتر رہے گا الور کیو سنور 19 کے بات کریں عراولی پروت کی سب سے حدک انچائی کس زیلے میں بہت اچھا پرسن ہے یہ پرسن کئی بار ایکجام میں پوچھا گیا امپورٹنٹ پرسن ہے یاد کر لیجئے گا کہ عراولی پروت کی سب سے زیادہ انچائی کس زیلے میں ہے شروعی اجمیر الور یا ڈومرپور تو جائر سی بات ہے شروعی رہے گا اپسن ہی ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 20 کی بات کریں راجستان میں فلوروسیس کی سمسیہ میں پیڑیت کوبڑ پٹیک سیتر کہاں ستیت ہے امپورٹنٹ پرسن ہے راجستان کے اندر فلوروسیس کی سمسیہ سے پیڑیت کوبڑ پٹیک سیتر کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ناغور اجمیر اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 20 کی بات کریں راجستان کے کس انچل کو بانگر پردیس بھی کہا جاتا ہے کس انچل کو بانگر پردیس کہا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے آپ لوگ بھی انسر بتائیے تو یہ صحیح اتر رہے گا سیکھا وٹی انچل اپسن بھی کیو سنور 22 کی بات کریں راجستان کے پوروی میدانی بھاگ میں ورشہ کا وارسک اوست ہے راجستان کے پوروی میدانی بھاگ میں ورشہ کا وارسک اوست کتنا ہے چالیس ساٹھ ساٹھ اسی تیس پچاس یا پچاس اسی تو اس کا صحیح اتر ہے پچاس سے اسی سیمی تک اپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا کیو سنور 23 کی بات کریں راجستان میں بیکار بھومی کے اکسیاتر کس زلے میں سب سے ادھک پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر بات کی تھی کہ سب سے زیادہ بارس کی وسمتہ تو وہیں جیسل میں رہے تو یہاں پہ اپسن ڈ ہمارا اتر رہے گا سب سے زیادہ بیکار بھومی پوچھا جائے تو جیسل میں رہے گا کیو سنور 23 کی بات کریں راجستان میں اراولی پروسنکلا کا کتنا پرتیست ہے ٹھیک ہے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے اندر جو اراولی پروسنکلا ہے اس کا ٹوٹل کتنا پرتیست ہے تو آپ کو بتانا ہے اچھا پرسن ہے یہ پرسن بھی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل راجستان کے اندر اسی پرسنٹ ہے اپسن بھی مارا اتر رہے گا کیو سنور 25 کی بات کریں راجستان کے وہ جلے جن میں ایک خس نام کے سگندی دخاس پرچورتہ سے اگتی ہے راجستان کے کس جلے کے اندر کون سے کون سے جلے وہاں پھر خس نام کی ایک سگندی دخاس ہوگائی جاتی ہے یا پھر اگتی ہے ٹھیک ہے کون سے کون سے جلے امپورٹنٹ پرسن ہے تو یہ بھرت پر ٹونک اور سوائی مادو پر آپسن سی ہمارا اتر رہے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اندر میں آپ سبی سے ایک امپورٹنٹ پرسن پوچھا جا رہا ہے اور یہ سارے امپورٹنٹ پرسن ہے آپ لوگ ویڈیو کو سرو سے ان تک دوبارہ دیکھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا ان سبی پرسنوں کو اور اس کا بھی آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو راجستان میں سو ٹاپوں اکسیتر کسے ہی کہا جاتا ہے اس کا آپ کو اینسر کومنٹ میں بتانا ہوگا اور آپ بتائیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں آپ کو روزانہ راستان جی کے دیلی امپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو ملیں گے اس کے علاوہ راستان کرنٹ پیر کے ویڈیو ملنے والے اور راستان کی جو بھویسے میں جتنے بھی اگزام ہوں گے ان سبھی کے لئے امپورٹنٹ کیوشن کے دیلی آپ کو ویڈیو ملتے رہیں گے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سیئر بھی کر دینا تھینکیو